بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلو لغضتن من لسانی وفقہ وقومی محمد اشرف بول رہا ہوں یہ جو محراج کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریلی امین نے لے کے گئے تو ایک حد تک آپ رک گئے اور اس سے آگے جانے کے لئے آپ سے کہا گا تو کچھ بیان میں یہ آتا ہے کہ آپ ہلاک ہو جائیں جبریل امین بولے میں آگے جاؤں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا یا جل جاؤں گا یہ واقعہ صحیح ہے ہی کیا اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے ایک دوست نے ان کے دادی تھے جو عبادت گزار تھے تو ان کا وقت آگا تھا موت کا تو انہوں نے فرشتوں کو دیکھے تھے اور واپس کر دیئے تھے یہ بھی واقعہ صحیح ہے بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو ہے میراج کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا تو اس سفر کے اندر جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام تک گئے اور اس کی بعد آپ نے کہا کہ میں ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا دیکھیں جہاں تک جو بات میرے علم میں وہ یہ ہے کہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے جائیے تو گویا ایک مقام تھا صدرت المنتحہ وہ جبریل علیہ السلام کی حد تھی اس سے آگے جبریل علیہ السلام کو جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں واللہ وہ عالم کہ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا لیکن جو بات ثابت ہے روایت سے یہ ہے کہ اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ کسی نے بات کی کہ کوئی شخص کے والدہ تھے یا کوئی رشتدار تھے اور ان کے پاس فرج تھے آئے موت کے تو انہوں نے واپس کر دیا ابھی نہیں بات میں جائیں گے تو اس کی کیا حقیقت ہے تو یاد رکھی ایسا ایک ایک صحیح واقعہ جو روایت میں ملتا وہ ایک ہی واقعہ ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا ملک الموت لیکن انسانی شکل میں آیا اور آ کر کہا اور بغیر اجازت کے آیا جس طرح سے شریعت محمدیہ میں بغیر اجازت کے کوئی گھر آئی یا چھاکے تو اس کی آنکھ خور دی جا سکتی ہے جس پر کوئی قانونی حد خائم نہیں ہوں گی کیونکہ وہ اس کی پرائیویسی میں چھاک رہا تھا اس شریعت میں بھی یہ تھا تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فرشتہ بغیر اجازت کے آ گیا انہوں نے ایک مکہ مار دی حدیث میں آتا جس سے اس کی آنکھ نکل گئی پھر اس نے کہا کہ میں تو فرشتہ اور روح لینے آیا تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یہ ہے تو اپنے اجازت کیوں نہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رہنا چاہتا ہوں ابھی فرشتہ گیا اور کہا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام تو آنے رہے میری آنکھ بھی نکال دی کیا کیوں تو اللہ نے کہا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کہ ایک جانور کی جسم پر ہاتھ پھیرے جتنے بال ہاتھ کو لگیں گے اتنے زندگی دوں گا وہ پھر آیا اور کہا موسیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک جانور کی جسم پر ہاتھ پھیرو جتنے بال لگیں گے جسم پر اللہ اتنے سال کی زندگی بڑھا دیں گا پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کی بات کیا تو کہا موت تو ہے تو کہا پھر ٹھیک ہے پھر وہ مجھے کوئی ضرورت نہیں اب لے کے چلو ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام کا انتخال ہو گیا لیکن اس کی علاوہ میں نہیں جانتا اور یہ تو بہت ہی عجیب واقعہ ہے کہ فرشتہ کسی انسان کے پاس ہے اور وہ کہتا جاؤ میں نہیں آتی یہ سب میں سمجھتا ہوں قصے اور کہانیوں میں جندگیاں جو لوگ گزارتے ہیں ان کا معاملہ ہے ہمارے پاس یہ حال ہے کہ دین اور شریعت ایک طرف اور خصے کہانیاں دین کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکی ہے اس حد تک کی جس کی کوئی انتہا نہیں غائب کی باتیں بھی دنیا میں بتا دی جا رہی ہیں ایک صاحب علم ایک مرتبہ بیان کر لیں اور کہا کہ ایک شخص کی مغفرت بخشش جہنم کے عذاب سے نجات اور کامیابی مل گیا آخرت میں صرف ایک بار بیوی نے نمک زیادہ دالا تھا انہوں نے صبر کر کے کھا لیا تو اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ایک بار بیوی نے نمک زیادہ دال دیا تھا انہوں نے صبر کر لیا تو ان کی مغفرت ہو گئی بات یہاں اس مغفرت کی نہیں بات یہاں یہ ہے کہ مغفرت کس کی ہوتی اور کس کی نہیں ہوتی غائب کا معاملہ ہے حدیث میں ہے کہ دنیا کا شہید دنیا کا عالم دنیا کا سقی جس کو دیکھ کر شہید عالم سقی کہا جاتا تھا اللہ رحم کرے ان تین لوگوں سے جہنم دھہکائے جائیں گے جس کو تو دیکھ کر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جہنم میں جائیں گے تو موت کے بعد کس کا کیا حل ہوں گا کس کی عامل کیسے ہم نہیں جانتے تو کیسے کوئی بیان کر سکتا کہ نمک کے وجہ سے کسی کی مغفرت ہو گئی تو وہی معاملہ ہے خصے اور کہانیوں کا کوئی چھلکے پہ کر رہا ہے تو مغفرت ہو جاری ہاں قرآن اور صحیح حدیث میں اگر یہ بات آ جائے تو اس تصدیم کرنے میں کوہرج نہیں ہے لیکن یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی کا سلسلہ بند ہو گیا اب کوئی نہیں بتا سکتا کس کے ساتھ کیا ہوتا اور کیا نہیں ہوتا خیامت تک اب نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے دو لوگوں پر عذاب خبر ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے شوہ بل بلتا ہے والی بات لیکن اب اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم اگر فلان لوگ خبر سے بلے خبرستان سے گزر جائے عذاب خبر بند ہو جاتا ہے بلے ہو اب نہیں ہو سکتا کوئی نہیں بتا سکتا یہ غائب ہے تو وہی معاملہ ہے بغائب کہ فرشتے آ جاؤ انہوں نے بولے چلے جاؤ میرے بھائی جب فرشتے آ جاتے ہیں وہ ٹائم اپونٹنٹ ہوتا ہے اور دوبارہ واپس لوٹنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے نیکو کار خوشی خوشی اس کی روح دوڑتی ہے نکالو کہتی ہے میرا تفصیل عنوان آ رہا ہے خبر سے آخرت تک تفصیلات انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس میں ہم لیں گے تو بہر ایال کسی کے لیے لوٹ کر واپس نہیں جاتے نیکو کار کی روح خوشی خوشی اندر سے اشلکوت کر نکلتی ہے اور برے انسان کی روح اندر پھاکتی ہے دوڑتی ہے فرشتے کھیچ کھیچ کر نکالتے اللہ محفوظ کر ایسی موت سے ہمیں تو بہر ایال یہ حالات ہے تو کسی کے لیے فرشتہ موت کرا کر واپس نہیں جاتا ہے